اور اس وقت براہ راست آپ کو لیو چلیں گے جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمائے ایسا نقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن ایک ایسا وزیر آزم جس نے کروڑوں روپے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ہتھیائے بٹورے چکنی چپٹی باتیں کر کے ان کو بڑے تقریریں سنا کے کہ میں پاکستان میں یہ کروں گا وہ کروں گا نیا پاکستان بناؤں گا اور ان پیسوں کو شفاف طریقے سے خرچ کرنے کی بجائے خفیہ کاؤنٹس میں رکھ کے ذاتی استعمال میں لائے اور اس کے علاوہ ممنوع ذرائع سے بھارت اور اسرائیل کی لابی سے بھی وہ پیسے لیتا رہا اس کی یہ چوری پکڑی جا چکی ہے کہ کروڑوں روپے کی چوری عمران نیازی کے حکم سے بیرونی فنڈنگ کے اندر ہو چکی ہے اور وہ چار سال سے دھڑلے کے ساتھ دھٹائی کے ساتھ نہ صرف وزیر آزم ہیں بلکہ دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں اسی طرح پچھلے ڈیڑھ سال سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے توشہ خانہ کا کہ بیرونی توفوں کا لسٹ دے دو کے باہر سے کس کس کا توفہ لیا ہے عمران نیازی صاحب درخواست بازی کے ذریعے آج تک یہ نہیں بتا پائے کہ انہوں نے کس کس جگہ سے یا یہ بھی نہ بتائیں صرف اتنا بتا دیں کہ کون سے اور کتنے توفے انہوں نے وصول کیے ہیں اس لیے کہ جو توفے وصول کیے ہیں انہیں انڈر پرائیس کیا ہے انڈر پرائیس کر کے وصول کیا ہے توشہ خانہ سے اور وہ کام کیا ہے کہ جو آج تک کسی سربراہ مملکت نے نہیں کیا کہ بیرونے ملک سے ملنے والے توفوں کو مارکٹ میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر لیا ہے اس سے زیادہ بددیانتی نہیں ہو سکتی اور اب جبکہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر عراقین ان کی پالیسیز پر تنقید کر رہے ہیں تو وہ ضمیر فروشی کے خلاف چیمپئن بن گئے ہیں میں عمران نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی دو ہفتے پہلے لاہور میں آپ مسلم لیگ نون کے منعرف ایم پی ایز کے ساتھ مل کر آئے ان کے اوپر اپنی چھتری رکھی اسلاح پاک میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمائے سن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر آسم عمران خان نے بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں سے لاکھوں روپے بٹو رہے ہیں